تو بدرینات کے لوگوں کی آبیتی آپ سن رہے ہیں کن حالاتوں میں رہنے کو مجبور ہے یہ لوگ ان کی کہانیاں ہم آپ تک لگاتار پہنچا رہے ہیں بدرینات بنے ہیلی پیٹ پر بھی ابھی یہ قریب سو لوگ نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں روز کتار میں کھڑے ہوتے ہیں روز مایوس ہو کر کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مشکل بھری راتیں کارتے ہیں کیا کچھ تکلیفیں سہ رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں سو ریپورٹ میں انڈیا نیوز پہنچا ہے بدرینات فیلحال ہم بدرینات کے سیویل اویشن کے ہیلی پیٹ پر ہیں یہاں آپ کو دکھاتے ہیں قریب قریب سو لوگ انتظار کر رہے ہیں یہاں سے نکلنے کا باتشت کر کے بھی آپ کو سنائیں گے ہم کب تک کب سے وہ ویٹ کر رہے ہیں لیکن فیلحال دیکھئے جانے کے حربری یہ انہیں اور جو سیکیورٹی پرسنل ہے وہ اپنی طرف سے انہیں سرکشت یہاں بٹھا کر آگے بھی انہیں واپس جانے کا دلاسہ بھی دلا رہے ہیں ہیلی پیٹ پر انتظار کر رہے ہیں میم کہاں سے آپ لوگ امداباد سے کب سے آپ ہسی ہیں آپ بار دن سے بار دن سے یہاں ہے ہم نے ہمارے جات سے ہی کچھ کھایا پیا ہے کوئی سرکار کی یہاں اور لوکل کی کوئی کوئی تکلیف نہیں سارا ہم نے ہمارے جات سے ہی کیا ہے کوئی آپ کو یہاں پر ریسپیس نہیں ملا ہے اپنے انڈیویجیل کے بسٹی میں آپ نے اپنا برون دکیا سارا ہٹل کا کھانا پینا کوئی ہم کو کوئی جات کرنے کے لیے نہیں آیا ہے ابھی تو لیکن آپ لوگ کو یہاں سے لے جانے کے لیے ابھی لے جانے ہیں آج باری لگی ہماری باری لے کے آئے تھے اس کے بعد راستہ ٹوٹ گیا تو ہم جان نہیں پائے اس کے بعد دن سے یہ رکے ہوئے پیدل گئے تھے ہمارے پاس ساتھی ابھی تک جوشیمٹ نہیں پہنچے ہو لوگ کب سے آپ نے ہاں پر دیکھنے کے لیے لوگ ہاں سر جب سے سلائیڈنگ آئی ہے اور یہاں پہ پرکٹی کا آبد آئے ہیں کب سے نو نشٹوک لگے کافی تکریلیپ میں لوگ تھے وہ کے پیاسے سب کو کھانا کھلایا اور بھیگتے روڑ پہ پیدا چلتے ہوئے تو کافی مسئلوں میں لوگ تھے ہیلی پیٹ پر جو سیویل ایویشن کا ہے تا کبھی کوئی بھی سو لوگ ہیں کتال لگائے بیٹھے ہیں انہیں امید ہے کہ آج انہیں نکال لیا جائے گا کیمینا من گنگا کے ساتھ مفیلیش کمار انڈیا نیوز بدرینات بدرینات میں ہی بارہ دنوں سے گولیر کا ایک پریوار پھسا ہوا ہے دادی کی طبیعت روز بگرتی جا رہی ہے اس میں پریوار کیا کرے کس سے ملے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سرکار نے تو انہیں جو بھی امیدیں انہیں بندھی ہوئی تھی وہ ساری توڑ دی ہیں گولیر کے نریند سنگھ اپنی بڑی دادی کے ساتھ پچھلی پندرہ تاریخ سے ابھی تک فسے ہوئے ہیں ہم باچیت کرتے ہیں آپ لوگ آئے کب تھے تیرہ تاریخ کو چلے تھے چودہ کو پہنچ سیتے ہیں گولیر کے کہاں کرنے والے آپ نئی سڑک کب چلے تھے آپ ہم چلے تھے چھے تاریخ کو چلے تھے تو بدرینات یہاں کدار نان گنگوتری جمنوتری شربیہ کے ہوتے ہوئے اور یہاں پہ آئے تو بیچ میں فسے ہوئے ہیں کدار نانت کب پہنچے تھے آپ کدار نانت ہم پہنچے تھے تیرہ چودہ میں پہنچے تھے تو وہاں سے جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے گاری چلی ہماری بیسے ہم وہ پرلے ہو گئے گی اب وہ کم معلوم ہے کہ پیچھے پرلے ہو گیا ہے وہ جب ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں اس کے بعد پتہ لگا ہے کبھی لوگ فسے ہوئے ہیں بڑی ہیں یہ گولیر کی بزرگ مجھلہ ہیں جا رہی ہیں فیلہال یہاں سیویل ایویاسن کا اپنا ہیلپر بنایا ہوا ہے یہاں سے لوگ کو ریسکو کیا جا رہا ہے آج حالا کی موسم خراب ہے باوجود اس کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے لوگوں کو اٹھا رہا ہے کم سے کم جوشی مرٹ یا اترکاشی یا درہ دن تک پہنچایا ہے تاکہ وہاں سے آئے کا سفر آسان ہو سکے کامیرمن گلنگا سنگھ کے ساتھ بادرینات میں پرلے والی لارات بھی لوگوں کا جمعورہ لگا ہوا تھا ٹیکسی سٹینڈ پر گاڑیاں کھڑی کر کے درشن کرنے گئے تھے لوگ لیکن جیسے ہی پرلے نے آہر دی لوگ گاڑیاں چھوڑ کر نکل گئے بادرینات ٹیکسی سٹینڈ کا جائزہ لیا ہمارے سمواداتا مطلیش نے بادرینات مندر کے پاس ٹیکسی سٹینڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے کتار سے جو گاریاں لگی ہیں اس کو دیکھئے جو کار لگی ہیں ان کو دیکھئے لیف سائیڈ میں بلکل رائد سائیڈ میں اور ایسی ایسی بلکل میرے پیچھے آپ کو الگ الگ نمبر کی کھڑی گاریاں آپ کو ملے گی کسی کا ٹیکسی سٹینڈ بھی ہے پرسلوں کار بھی ہے کل ملا کر آپ کو لگ رہا ہوا کہ یہاں سے جو لوگ باز آ رہے ہیں ان کی گاریاں ہیں بلکل نہیں جو تراثدی آئی تھی اتراثد میں اس کے بعد جو یہاں سے لوگ نکلنا چاہ رہے تھے پیدل نکلے ان لوگوں نے اپنی گاریاں یہی خری کر دی اور کہا یہاں جو دکاندار نے ان سے کہہ دیا کہ آنے والے وقت میں اگر وہ آ سکے یہاں تو آئیں گے ورنہ یہ چاہ بھی پکریے آپ اور ہو سکے تو راستہ کھلی رہا تو ہمارے گھر تک پہنچا دیئے گا یہاں ایک دکاندار ہے کیا نام ہے آپ کا بھگو دیپرساد کوٹیال بھگو دیپرساد کوٹیال میرا نام ہے بھگو دیپرساد کوٹیال یہ کیا گاریوں کے بارے میں آپ لوگوں کو چاہ بھی دی گئی ہے کچھ لوگوں نے دی ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے گاڑیوں کو دیکھ لیجئے کسی طریقے سے ہو سکے تو ہمارے گاڑی روڈ کھلنے پر جب بھی کھل جائے سال پر میچ ہے میں نے میں ایک احساسن کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ روڈ یہاں پر کم سے کم چار پانچ مہینے کم سے کم لگ جائیں گے اور یہاں پر بیوستہ اتنی بڑا بڑی چرمڑا گئی ہے یہاں پر ادھک کانس بندارے بند ہونے کی قدار پر ہیں بند ہو گئے ہیں صرف ایک پندہ پنچات اور مندل سمیدی کا ہی بندارہ چل رہا ہے جس کے لئے ایدھن کی بہت کمی آ رہی ہے یہاں پر کچھ دن بعد یہاں لوگ بھوک سے مر جائیں گے بلکل بلکل داریا فری ہوئی ہیں کمیرمین گلنہ سنگھ کے ساتھ میتھلیش کمار انڈیا نوز مدری رات